عید کے موقع پر کچھ لوگوں نے علیگرڈ اور لدھیانہ میں ماحول بگاڑنے کی کوشش کی یوپی کے علیگرڈ میں عید کی نماز کے دوران کچھ لوگوں نے فلسطین کے پوشنٹر لے کر نعرے باجی کی وہی پنجاب کے لدھیانہ میں بھی فلسطینی جھنڈے کے ساتھ عید اول فطر کی نماز عدا کی گئی علیگرڈ میں لوگوں نے مزید اقصہ زندہ باد بیتول مقصہ زندہ باد گاجہ زندہ باد کے ساتھ نعرہ ایک تقریب کے نعرے لگائے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فری فلسطین کے نام پر لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور انہیں گاڑی میں بٹھا لیا موگے پر موجود کچھ لوگوں نے اس کا گروت کیا کچھ دیر بعد انہیں چھوڑ دیا ان بینڈوں پر فری فلسطین لکھا تھا وہیں اس معاملے پر سی او سی ٹی ابے پانٹے نے باتایا کہ تھانا دلی گیٹ کے چھا جمل عیدگاہ سے ایک پرکان سنگیان میں آیا وہاں تین چھا لڑکے فری فلسطین کے پوشٹر لے کر لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے اس سمنگ میں ان لڑکے کو ایک ویڈیو بھی ملا ہے جانت کے حساب سے ان کے خلاف کاریوائی بھی کی جائے گی لڑیانہ میں شاہی امیام مولانا محمد عثمان لڑیانوی نے کہا کہ عید کے دن فلسطین کے مجلوب مسلمانوں کو نہیں بلائے جا سکتا جن کا ازرائیل دبارہ نرسنگھار کیا گیا ہے شاہی امیام نے کہا کہ فلسطین میں ازرائیل کی گنڈا گردی کو کبھی بھی سین نہیں کیا جا سکتا ازرائیل کا ہر ایک قدم گہر انسانی اور گین قانونی ہے جلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری جمعہ داری ہے ہم سب کو مل کر راج نیتک اور سماجی طور پر آن تک بات کا ویروت کرنا چاہیے ایسے ویڈیوز کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیاواد